لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا حوروں سے ہم بستری کے زمن میں جیسا کہ اہل جنت جو ہے جنت میں اپنی بیویوں سے خوب لذت اٹھائیں گے ہم بستری کی وجہ سے نہ منی خارج ہوگی نہ مزی ہوگی نہ کمزوری ہوگی پاک ساف سترے ہوں گے ایک عجیب مستی میں ہوں گے اور سورہ یاسیب میں بھی اس کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے اور حضرت اکرم رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اہل جنت کا شغل باقرہ عورتوں سے جمع کرنا ہے یعنی باقرہ سے مراد ہوتا ہے کہ کماری عورتیں ہوں جنت میں تو ساری کماری عورتیں ہوں گے اچھا امام حاکم نے امام عوضائی سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اہل جنت کا شغل باقرہ عورتوں سے جمع ہوگا حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ اہل جنت کماری عورتوں سے جمع کرنے کی وجہ سے جہنم میں پڑے اپنے رشتداروں سے غافل ہو جائیں گے پس نہ ان کا تذکرہ کریں گے نہ ان کی وجہ سے پریشان ہوں گے اور ابو الاحوض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقرہ عورت سے جمع کی وجہ سے آراستہ کمروں میں لگے ہوئے تختوں سے بھی غافل ہو جائیں گے اچھا اسی طرح حادیو الارواح کے صفحہ نمبر 281 پر حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ بے شک اس جنتی کی شہوت ستر سال تک اس کے جسم میں گردش کرتی رہے تو جنتی کی جو شہوت ہے وہ اس کے بدن میں ستر سال تک گردش کرتی رہے جس سے وہ لذت پاتا رہے گا اور اس کی وجہ سے اس کو جنابت لاحق نہیں ہوگی کہ اس کو غسل اور طہارت کی ضرورت پڑے اور نہ ہی کمزوری ہوگی اور نہ ہی طاقت میں لاغری ہوگی بلکہ ان کی ہمبستری لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگی اور ایسی نعمتیں ہوں گی جن پر کسی بھی لحاظ سے آفت نہیں آئے گا اسی طرح حادی الارواہ کے پیج نمبر 279 پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم جنت میں اپنی عورتوں سے ہمبستری کر سکیں گے تو آپ نے فرمایا بے شک آدمی دن میں سو کماریوں سے جمع کرے گا اتنی طاقت دیں گے اللہ تعالی اور پھر بھی لاحق ہی کوئی کمزوری نہیں ہوگی موسیقی